اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی اللہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوہ علیك بالحق وإنک لمن المسلین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی تیسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر دو سو باون ہے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تلکا یہ آیات اللہ اللہ کے حقام ہیں نتلوہا جنہیں ہم سناتے ہیں علیکہ آپ کو بالحق ٹھیک ٹھیک وإنک اور بے شک آپ لمن المسلین رسولوں میں سے ہیں اجزان محترم کیونکہ ایام اعزاء قریب ہیں تو ہمیں نشست و برخواست کے آداب جو قرآن نے بتائے ہیں جو احادیث میں بتائے گئے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ازا قیل لکم تفسہو فی المجالسے ففسہو یفسہو اللہ لکم جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کو وسعت دو تو آنے والوں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہارے لئے بہشت میں وسعت پیدا کرے سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَعِتَ اللَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آيَاتِنَا فَآَرِزَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوذُ فِي حَدِّيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر کسی کو ہماری نشانیوں کا مزاق اڑاتے دیکھو تو ان سے مو پھیر لو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں اگر شیطان تمہیں غافل کر دے تو جب بھی یاد آ جائے تو پھر اس ظالم کی ہم نشینی اختیار نہ کرو اسی طرح مسخروں سے دوری اختیار کرنے کے لیے ارشاد رب العزت سورہ نسا کی آیت میں ایک سو چالیس میں ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ نَزَّلَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ عَيَاتِ اللَّهِ يُقْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَى يَخُوضُ فِي حَدِّيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَا جَمِعًا خدا نے قرآن میں اس حکم کو تمہاری لیے نازل کیا ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھو کہ خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہا ہے یا اس کا انکار کا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے خدا تو منافقین و کافرین سب کو جہنم میں ایک ساتھ رکھنے والا ہے کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی بیٹھیں قبلے کی طرف روح کر کے بیٹھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد پچھتر صفحہ چار سو انتر پر کہ بے شک ہر چیز کا ایک شرف ہے اور کسی مجلس اور نشست کا شرف یہ ہے کہ انسان حروب قبلہ ہو کر بیٹھے بحار الانوار کی جلد سولان صفحہ دو سو چالیس پر یہ حدیث ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں وارد ہوتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے بحار الانوار کی جلد سولان صفحہ دو سو چالیس پر یہ لکھا ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی مجلس میں اپنے پیروں کو پھیلایا ہو اسی طرح بحار الانوار کی جلد چوارسی صفحہ تین سو پیتالیس پر ہے کہ جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہو تو لوگوں کے ساتھ کانا پوسی نہ کرو صدق اللہ العلی العظیم وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ